ہماری آج کی آیت یساہ نبی کا صحیح فاتر پنباب دسویں آیت وہ کلام جو یسو مسیح سے کئی سال پہلے بتایا گیا ہے نازل ہوا پیشنگوئی کے طور پر نکہ ہے لیکن خدا عمد کو پسند آیا کہ اسے کچلے اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا عمد کی مرضی اس کے وسیلہ سے پوری ہوگی یساہ نبی کا صحیح فاتر پنباب اور اس کی دسویں آیت یہ آیت یہ سمسیح کے بارے میں اس کی مسلوبیت کے بارے میں اس کے دنیا میں آنے کے بارے میں ہے اس کی جان کی گناہ کی قربانی کے بارے میں ہے کہ وہ کچلا جائے گا وہ غمگین کیا جائے گا اس کی جان کی قربانی گناہ کے لیے ہوگی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا انہیں جو اس پر ایمان لائیں گے انہیں جو اس کے پرکار ہوں گے اور لکھا ہے اس کی عمر دراز ہوگی کیونکہ جب یہ سمسیح زندہ ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ نہیں مرا وہ زندہ ہے اور اب تک زندہ ہے اور خداون کی مرضی اس کے وسیلہ سے پوری ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کی مرضی اس کے وسیلہ سے پوری ہو گئی اب بھی ہو رہی ہے کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ہر ایکی توبہ تک نوبت آئے لوگ اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور یہ سمسیح کے وسیلہ سے عبدی زندگی حاصل کریں سوچیں کہ ہماری زندگی سے خدا کی مرضی کہاں تک پوری ہوتی ہے کیا ہماری عمر بھی دراز ہوگی عبدی زندگی ہمیں مل گئی ہے اور اگر نہیں تو خداون یہ سمسیح کے وسیلہ سے مل سکتی ہے تو تینکیو بیری مچ